نائٹس ان ماجک اپیسوڈ نمبر ٹین کی شروعات میں ہمیں دکھائی جاتا ہے پرنس کیجر اور ارنی دارک کینگڈم میں جاسوسی کر رہے رہتے ہیں پھر تب ہی وہ وہاں پہ اپنے بیسمنٹ میں واپس آکے ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہیں پھر ارنی کہتا ہے اب ہم پرنسس میرینڈا کو بچا کے رہیں گے اندنسین شیفٹ ہوتا ہے اندہ میں دکھائی جاتا ہے وہ سبھی لوگ اپنے اپنے مینی نائٹس میں بیٹھ کے وہاں پر جاسوسی کرنے لگ جاتے ہیں دن سین چیفٹ ہوتا ہے انڈا میں دکھائی جاتا ہے وہ سبھی لوگ اپنی اپنے میری نیٹس میں بیٹھ کے پرنسس میرینڈا کو بچانے کے لئے چلی جاتے ہیں پھر تابع ارنی نورا سے کہتا ہے تم ان سبھی کا دھیان بٹھاؤ اور ان سبھی کو بچاؤ پھر تابع نورا بھی وہاں پر جاتی ہے پھر تابع باری باری سے سبھے لوگ سبھے بچانے کے لئے جاتے ہیں وہ بچانے کے لئے پریں اگلے پرہ شگیں گے اور پروں کیوں گے پھر conduct ہے اور پhal جیم tayناب Hide ہے وہ بچانے آیا ہے پھر دل تک کہتے شجائے بچانے پھر مرمui SR کو آنچ جو بچ آرچی esos پریں اگلےδή پھر تبھی وہ نہیں آتی پھر تبھی آرچید اسے بہت ریکوشت کرتے پھر بھی وہ نہیں مانتی پھر تبھی آرچید کہتا ہے کیا ہوا پھر تبھی وہ کہتے میں زندہ رہ کے بھی کیا کروں گی کہتا ہے تو پھر میں تمہارا نائٹ بنوں گا تو آپ کی سب کو ضرورت ہے پھر تبھی وہ مان جاتی ہے پھر تبھی آرچیڈوں سے لے کے وہاں پہ ارنی کے پاس آ جاتا ہے پھر تبھی وہ لوگ باتیں کرتے ہیں کہ انہیں اب کیا کرنا ہے سینڈ شیفٹ ہوتا ہے جو فادر ہے وہ باتیں کرتے ہیں کہ وہ لوگ بھاگ گئے وہ ہوگیاریوں کو اس کے بارے میں بتاتے ہیں پھر تبھی سینڈ شیفٹ ہوتا ہے سبھی لوگ اپنے شیفٹ ہوتے ہیں ائر میں وہ ایسے ہی ان کی چھانبین کر رہے تھے پھر تبھی ان کو وہاں سے ارنی اور ان کے ٹیم کے سیلو فینکس نائٹ کے جو رنر سے وہ دیکھ جاتے ہیں پھر تبھی وہ کہتے ہیں اب ان کو ختم کیا جائے پھر تبھی ارنی آنٹ باقی سبھی لوگ ان کو دیکھ لیتے ہیں سپیشپس کو پھر تبھی ارنی اپنے نائٹ میں بیٹھ کے ان سے لٹنے کے لیے چلا جاتا ہے پھر تبھی ارنی جیسے ان کے سپیشپ میں آتا ہے وہ کہتا ہے یہ کتنی بڑی آئے مجھے اس کے بارے میں اور بھی ریسرچ کرنی ہے پھر تبھی جو ہوکہ رہی ہوئے وہ بھی کہتا ہے مجھے بھی اس نائٹ کے بارے میں اور ریسرچ کرنی ہے کتنا کھول لگ رہا ہے پھر تبھی ان کی بیٹھل شروع ہوتی ہے ان جو ارنی ہے وہ ان کے اوپر اٹک کرتا ہے پھر تبھی ہوکہ رہی ہو اس کے مومنٹ سے بہت زیادہ شاک ہو جاتا ہے اور پھر تبھی ان کی سپیشپ کو بہت زیادہ ڈائمیج ہونے لگ جاتا ہے پھر تبھی ہوکہ رہی ہو ہمارے ارنی سے کہتا ہے اس باہر کے لیے میں جا رہا ہوں اگلی بار میں جب ملوں گا تب میں تمہیں بتا دوں گا سین شیفٹ ہوتا ہے انہ میں دکھا جاتا ہے جو وہ اپنے ہی فادر کو مہارا رہتا ہے کہ وہ کہتا ہے تم لوگوں نے ان کو جانے کے سے دیا ان کینگ ہیسلو کے فادر ان سے کہتا ہے وہ سچ میں بہت زیادہ سٹرونگ تھے اور وہ سیلو فینکس نائٹ کے بارے میں ریپورٹس ان کو دینے لگ جاتے ہیں اور سین شیفٹ ہوتا ہے انہ میں دکھائی جاتا ہے وہ سبھی لوگ مل کے پرنسز میرینڈا کو سیفلی اپنے کینگڈم میں پہنچا دیتے ہیں اور پھر تبھی سین شیفٹ ہوتا ہے انہ میں دکھائی جاتا ہے اور نہیں مہارٹینہ سے پوچھتا ہے کیا میں ادھر کچھ بذلاب لاسکتا ہوں پھر تبھی وہ پرمیشن دے دیتے ہیں اور نہیں ان کے کنگڈم کے جو نائٹس ہیں ان میں اور اپنیمنٹس کرتا ہے جس کے کارن جو ڈارک کنگڈم کے لوگ ہیں وہ ان کے اوپر اٹک نہیں کر پاتے ہیں اور پھر تبھی وہ باقی کے کارڈ سے یہ کام کر رہیا اور سین شیفٹ ہوتا ہے انہ میں دکھائی جاتا ہے وہ سبھی لوگ پھر سے کام کر رہے رہتے ہیں پھر تبھی وہ لوگ کہتے ہیں اب ہم پرنسز میرینڈا کو ان کے دیپریشن سے کیسے بھارلا سکتے ہیں پھر تبھی وہ سارے لوگ آرچڈ کے اوپر دیکھتے ہیں اور پھر تبھی وہ آرچڈ کو اس کی دنمیداری دے دیتے ہیں پھر تبھی آرچڈ پرنسز میرینڈا کے بعد جاتا ہے ان سے کہتا ہے کیا ہوا آپ ٹھیک نہیں دیکھ رہے ہو کیا ہم بھاہر جائے پھر تبھی وہ دکھی موڑ میں کہتے ہیں نہیں مجھے کدھر بھی نہیں جانا ہے پھر تبھی وہ کہتا ہے میں ایز نائٹ آپ کو پورے شہر میں گھمانا جاتا ہے پھر تبھی وہ مان جاتی ہے پھر سین شیفٹ ہوتا ہے آرچڈ پرنسز میرینڈا کو پورا شہر گھما دیتا ہے اور وہ ان سے باتیں بھی کرتا ہے سین شیفٹ ہوتا ہے اور ہمیں دکھائی جاتا ہے دارک کنگڈم میں جو کلرڈ رہتی ہے وہ پلان بنا رہی رہتی ہے کہ جو پرنسز میرینڈا ہے وہ سیفلی اس کی کنگڈم میں پہنچ گئی اب اسے واپس ان کو بندی بنانا ہے اور دن سین شیفٹ ہوتا ہے انہ میں دکھائی جاتا ہے وہ دارک کنگڈم کے لوگ پھر سے ارنی اور ان کی ٹیم کے اوپر حملہ کرنے جاتا ہے پھر اس بار ان کا پلان چاپڑ ہو جاتا ہے اس بار وہ سبھی لوگ تیاری میں رہتے ہیں اور وہ ان لوگوں کو پکڑ لیتے ہیں اور دن سین شیفٹ ہوتا ہے انہ میں دکھائی جاتا ہے جو ہمارا ایڈگار ہے وہ کلرڈ کو ڈھونڈ لیتا ہے اور پھر تبھی وہ کہتا ہے تم گھسپ اٹیو کو میں پکڑ لوں گا پھر تبھی ایڈگار کو پتہ لگتا ہے کہ وہ کلرڈ یہ رہتی ہے پھر تبھی ایڈگار اسے کہتا ہے تو تم وہی ہو پھر تبھی کلرڈ یہ تھی ہے میں بھی تمہیں نہیں چھوڑوں گی اس بار اور ان دونوں کی بیٹل وہاں پر شروع ہو جاتی ہے اور ان کی بیٹل سچ میں بہت بڑی بڑیات چل رہی رہتی ہے کہ تبھی جو ایڈگار ہے وہ کہتا ہے اس بار میں تمہیں چانے نہیں دوں گا اور وہ اس کے اوپر ایک سوارڈ آر پار کر کے اسے نیچے پٹک دیتا ہے پھر ہمیں دکھائی جاتا ہے جو کلرڈ ہے وہ بہت ہی زکمی رہتی ہیں اور وہ کہتا ہے اب یہ پلان تم کو ہی سکسس کرنا ہوگا اور انسین شیفٹ آتینڈا میں دکھائی جاتا ہے جو ایڈگار ہے وہ پرنسس میرینڈا کو کہتا ہے جو سارے کرمینل سے ان کو پکڑ لیا ہے اور اب درنے کی کوئی بات نہیں پھر تبھی کلرڈ میرینڈا کے لئے تینکیو آپ نے یہ میرے لئے کیا پھر تبھی جو آرچی ڈے بوکت ہے اس میں تینکیو کیوئے بات ہے ہم آپ کے نائٹس کی در رہی ہے پھر تبھی جو پرنسس میرینڈا ہے وہ خوش ہو جاتی ہے یہی پہ ہمارا اپیسوڈ ختم ہو جاتا ہے تو دوستو میں آشا کرتا ہوں آپ کو یہ والا اپیسوڈ اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کر دینا چینل پہ نئے سبسکرائب کر دینا اور پلیز ہمیں انسٹاگرام پہ بھی فالو ضرور کر دینا تو میں آپ کو جلدی ملوں گا ایک اور نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے بھائی بھائی